اسلام علیکم میرا نام ساجد ہے ٹھاڑنو شہر سے ہوں میرا سوال ہے کہ اس مسجد میں ہم نماز پڑھ سکتے ہیں سام پر امام جور سے آمین نہیں بولتا یا پھر رفائدیں نہیں کرتا تو اس طرح کے عقیدے والی امام کے پیچھے کیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہماری جو مسجدیں جو اس میں رفائدیں وغیرہ کرتے ہیں وہ ہمارے کافی دور ہیں ایک کلومیٹر ہیں اگر میں یہ کروں کہ آپ کو کوئی سامان خریدنا موائیل آپ کو لینا ہے تو آپ کے گھر کے پاس ایک شاپ ہے لیکن وہاں پہ موبائل کی قیمت پندرہ ہزار روپے ہے لیکن تھوڑا دور جا کے لیں گے تو اس کی قیمت دس ہزار روپے ہے سیم وہی موبائل وہی کالٹی وہی ورزن ہے سب کچھ وہی ہے تو آپ بتائیے کہ آپ اپنے گھر کے پاس جو دکان ہے وہاں سے لیں گے یا جو دور ہیں وہاں سے لیں گے تو زائی سے بات ہے کہ آپ دور ہی جائیں گے کیونکہ وہاں آپ کا فائدہ زیادہ ہے تو یہی معاملہ نماز کا بھی ہے اگر کسی جگہ پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو سنتوں کی قربانی دینی پڑھ رہی ہے آپ وہاں پہ پاؤں سے پاؤں نہیں ملا سکتے آپ وہاں زور سے آمین نہیں بول سکتے آپ وہاں رفل دین نہیں کر سکتے آپ وہاں اتمنان سے نماز نہیں پڑھ سکتے ایسی بہت ساری پرابلم ہوتی ہیں یعنی آپ کا عجر و ثواب کافی حد تک جو ہے مائنس ہو جاتا وہاں پہ جبکہ الہدیس مزد میں جائیں گے تو آپ تعدیلِ ارکان کے ساتھ نماز پڑھیں گے جماعت کے ساتھ آپ آمین بھی کہیں گے وہ فضلت بھی آپ کو میلے دائیں گے یعنی بہت سارا بینیفٹ ہے اس لئے ہم آپ کے سامنے یہی کہیں گے کہ آپ یہ سوال نہ اٹھائیے کہ جائز ہے کی نہیں ہے یہ سوال اٹھائیے کہ بہتر کیا ہے جائز ناجائز کا سوال نہیں اٹھائیے میں اس کو مثال سے سمجھاتے رہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے تو ایک رشتہ اس شخص کا ہے جو شراب پیتا ہے اور ایک رشتہ اس شخص کا ہے جو نمازی ہے شراب نہیں پیتا ہے تو آپ یہاں پہ یہ سوال نہیں اٹھائیں گے کہ شرابی سے شادی کرنا جائز ہے کی نہیں جائز ہے آپ سوال ہی اٹھائیں گے کی بہتر کیا ہے آپ ہی سوال اٹھائیں گے کی بہتر کیا ہے ایک رشتہ شرابی کیا ہے گھر شرابی کیا ہے کس سے شادی کرنا بہتر ہے آپ اس طرح کے سوال اٹھائیں گے آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جائز ہے اور اگر کسی مولوی نے کئی بھی دیا کہ شرابی سے شادی کرنا جائز ہے تو بھی آپ اس جواز کو دیکھ اس کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ نہیں دے دیں گے بلکہ آپ ایک نمازی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دیں گے بھلے اس کے ساتھ شادی کرنے کا جو بھی پروسس ہے وہ ذرا مشکل ہے لیکن آپ وہی چوز کریں گے تو ایسے عبادت کے مسئلے میں بھی ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ بہتر کیا ہے بہتر کی طرف جانا چاہیے اور یہ سوال کر کے کہ یہ بھی جائز ہے یہ بھی درست ہے یہ سوال کر کے بہتر سے ہاتھ پیچھے نہیں کھٹنا چاہیے جیسے دنیاوی معاملات میں کبھی بھی آپ امکان کی بات کر کے جو ہے بڑے فائدے سے اپنے آپ کو محروم نہیں کرتے ہیں جیسے بہت سارے لوگ دیکھے سرویس کرنا ہو جاب کرنا ہو تو اپنا گاؤں اپنا علاقہ چھوڑ کے شہر میں آ جاتے ہیں بلکہ کتنے لوگ تو شہر چھوڑ کے تمہارے ملک میں جاب کرنا ممکن ہے ہے ممکن ہے لیکن سیلٹری کم ہے لیکن ممکن ہے ممکن ہے تو یہیں جو باہر کیوں جاتا ہے باہر آدمی جاتا ہے چند پیسے زیادہ مل جائیں تو ایسے دماغ عبادت کے معاملے بھی چلنا چاہیے کہ ہم کچھ ایسی جگہ عبادت کرنا ہے جہاں ہم کو چند سواب زیادہ مل جائے اس لئے یہاں پہ جائز ناجائز کا سوال نہیں کرنا چاہیے بہتر اور افضل کا سوال کرنا چاہیے تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ اہلی توحید کے ساتھ اور جو سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں ان کے ساتھ نوار پڑھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث سلوک ہمارا آئی تو منی وصلی اس طرح نوار پڑھو جس طرح نوار پڑھتی ہوئے دیکھتے ہو اس کی ریایت کرتے ہو انہیں لوگوں کے ساتھ نوار پڑھنی چاہیے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا